پردان بنتی جی کبھی کبھی جب بولنے لگتے ہیں تو سچائی اگر اتری دھروب ہوتی ہے تو ان کی بات دکھنی دھروب ہوتی ہے کل انہوں نے کہا کسانوں کی آئے دگنی میں اس پر دو تین باتیں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج کل پیٹرولیا منصالے انہیں بتاتا نہیں کہ ڈیزل کس بھاو بکرا ہے ڈیزل کا بھاو تو بڑھ گیا وہ تو انپوٹ ہو گیا تو آئے پہ اثر تو اس کا سیدھا پڑے گا بیج خات جو اس میں لگنے والے کمپوننٹ ہیں ان کے دام ضرور ڈیڑھ گنے اور دگنے ہوئے پر کسان کو تو نہیں مل رہا ہے میں پی ایم کو نہ کہکے ان کے پد کے پرتی گریمہ تدھیان رکھتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں پدھان منطری کاریال ہے لگاتار جھوٹا پرچار کسانوں کو لے کر کر رہا ہے کسی بھی میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کسی بھی فصل کا لاغت سمرتن مول اور پچاس پرست بونس نہیں مل رہا ہے جیسا پرچار اور پرسار کیا جا رہا ہے یہ کسانوں کے ساتھ چھل پرپنچ کپٹ دھوکھا اور بشوازگات ہے بھاچپا سرکار کا ایک طرف آپ انہیں انداتا کہتے ہیں اور دوسری طرف انداتا کو ہی اسی کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں بشوازگات کرتے ہیں وید تمنطری جی نے وجہ پہ کسانوں کو ایم ایس پی دینے کی بات کی تھی پر جو سی ٹو فارمولا ہے وہ تو لگا نہیں تو آپ در جو نردھاریت کرتے ہیں وہ انپوٹ کو گھٹا کر در نردھاریت کرتے ہیں اس کو چیٹنگ کہتے ہیں چیٹنگ سرکار کسانوں کے ساتھ چیٹنگ کر رہی ہے بیوانی کر رہی ہے انداتا کے ساتھ کہ جو فارمولا کرکولیٹ کرنے کا ہے اس میں تو آپ انپوٹ کی قیمت گرا دو سی ٹو فارمولا لگاؤ نہیں اور اس کے بعد کہو ہم ایم ایس پی دے رہے ہیں پھسل بیما پر کسانوں کے ساتھ پھر دو کا پندرہ ہزار آپ بیما کمپنیوں کو دیتے ہیں اگر بیس ہزار کرون آپ دیتے ہیں تو بیس ہزار کرون میں تو پندرہ ہزار کرون جو بھاجپا سرکار کے مطر کمپنیاں ہیں ان کی جیب میں جا رہا ہے اور صرف پانچ ہزار کرون کسانوں کو مل رہے ہیں تو کیا یہ کسانوں سے لے کر عام جنتہ سے لے کر ایک نیا شوت کھلا ہے بیما کے نام پر اپنے مطروں کو ان کی کمپنیوں کو لاپ پہنچانے کا اور اس کا سب سے بڑا ٹیس تو میں ایک چیز کہتا ہوں کانگریس کی طرف سے میں کہہ رہا ہوں تو چلیے مت مانی میں پوچھنا چاہتا ہوں بیہار سرکار نے کیوں منا کر دیا وہ تو آپ کے گڑوندھن کی سرکار ہے اس نے کہا نہیں یہ ٹھیک نہیں تو ہم ہی نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ کسانوں کے ساتھ دھوکہ دے رہے ہیں آپ کے گڑوندھن کی سرکاریں بھی کہہ رہے ہیں انہوں نے ہی نہیں لگو کیا آپ کا اور ایک طرف تو یہ دھوکہ چیٹنگ بشواز گھات اور دوسری طرف بھارت ورز کے کسانوں کا جو اپمان کیا ہے جو ایک ریپورٹ ابھی ادھکری طور پر نہیں آئی ہے لیکن دو ہزار اٹھارہ کے آخیر میں چناؤ ہے تو بہت سنیوجت دھنگ سے اسے میڈیا کے بیچ میں پہنچایا گیا ہے میرے پاس بھی اس کی پتلی پہ اس میں کسانوں کا اندولن کسانوں کو اسماجک تتو بتایا گیا ہے جو مرے ہیں چھے ساترہ انگول یہ چلی ان کسانوں کو اسماجک تتو بتایا گیا ہے میں اس ریپورٹ کو خارج کرتا ہوں سرکار کے اسہرے پہ بنی ہوئی یہ ریپورٹ پھاچپا سرکار پوری طریقے سے ان لوگوں کو جو اس دنیا میں نہیں ہے جنہیں مان سم مان ملنا چاہے تھا سمبیدنا ان کے پریوار سے ہونا چاہے تھا اتنا گھٹیا حرکت کی جاری ان کے مرنے کے بعد کہ انہیں جن کے پرانر اڑ گئے پرانر پکھیرو چلے گئے پولیس کی گولیوں سے بربرتہ پوروک ان کی ہتیا کی گئی وہ پوسٹ مارٹم کی ریپورٹ دیکھئے وہ ہتیا ہے ان کو آپ اسماجک تتو بتا رہے ہیں کوئی کانگریس ہی نہیں گئی وہاں پہ ہمارے نیتہ نہیں گئے صرف راہل جی نہیں گئے وہاں تو تمام دلوں کے نیتہ گئے پریس گیا میڈیا گیا کسان پریواروں سے مل کر آیا ہے تو یہ تو پوری طرح پریس میڈیا جو راجنیت میں نہیں ہیں ان سماج صحیح کی ریپورٹ کو آپ انہیں کسان نہ بتا کے آپ انہیں کبھی کبھی یہ ایسا لگتا ہے کہ یہ سرکار نفرت و گھانا پہ چل رہی ہے اور کبھی کبھی ساری انتہائیں توڑ دیتی ہیں ان کسانوں کے ساتھ دو شبد صدح کے نہ بول کے انہیں اسماجک تتو بتانا بھاجپا سرکار کے اشارے پر یہ ایک اچھم میں اپراد ہے اچھم میں اپراد ہے اور پتھان منتری کا وہ چہرہ سامنے آ جاتا ہے ایک طرف تو اوٹ لینے کیلئے آپ انہیں انہ داتا کہتے ہو اور دوسری طرف مر جانے کے بعد اور اپنی گولیوں سے سرکار کی گولیوں سے جب ہتیا ہو جائے تو انہیں آپ اسماجک تتو کہتے ہیں میں کسان پریوار سے جڑا ہونے کے ناتے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے صرف ان پانچ پریواروں کا نہیں بھارت کے سب کسانوں کا مان کیا ہے سب کسانوں کا مان کیا ہے ایسا لگتا تھا جیسے ریپورٹ پہلے سے تیار تھے پولیس بے گناہ کلیکٹر بے گناہ ایس پی بے گناہ سی آر پی اف بے گناہ تو بھی مرے کہاں سے یہ کیا گولی کہیں سے اپنے آپ چل کر آئی اور ان کے سینے میں داخل ہو گئی اگر وہ بے گناہ ہیں اور صرف گناہ گار وہ اکسان ہیں ملڈے والے ان کے پریوار والے تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اب تک کی یہ سب سے گھٹیا کاروائی ہے بھاجپا سرکار کے سارے پر جو یہ ریپورٹ آئی ہے کوشش ہی کی گئی کہ جب آئیوک وہاں جانچ کر رہا تھا تو کسان آئیوک تک نہ پہنچ پائے ملے نہیں دیا گیا تتھنی رکھنے دیا گیا ان کے پریوار سے ان کے تمام جو سنگٹھن تھے ان کے پردندیوں سے میں کہنا چاہتا ہوں وہ آزادی کے بعد انیس سے سہیں تالیس کے بعد اگر کسی نے سب سے زیادہ کسانوں کا اپمان کیا ہے سماجک تتو بتا کے تو وہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار نے کیا ہے اس ریپورٹ کے مادہم سے میں منصور گھٹنا کا ذکر کر رہا ہوں مدبردیس کا طبیبہ نے سیوراج جی کا ذکر کیا اچھے لوگ مارے گئے اس کا ذکر کیا میں منصور گھٹنا کے بارے میں کہہ رہا ہوں اور جین کمیشن منصور گھٹنا کا ہی تھا ایک اور ریپورٹ آ جائی ہے یوگا کے بیچ میں دو ہزار بارہ تیرہ میں نو سے اٹھاسی کرون کی گولی چھوٹے چھوٹے پسٹل رائفل جو خریدے گئے تھے سسستر بھل سیناؤں کے لیے اور اس کے بعد پردان منتی جی نے ایک کارکرم دیا تھا بہت پرچاری میک ان انڈیا میک ان انڈیا اور اور اس میں فوٹو جو کھچوائی تھی انہوں نے شیر کے ساتھ ان کا بھاشن اگر یاد ہو تو یاد کریے گا یہ جو ستر سال سے ساٹھ سال سے لوگ تھے یہ جنتا کی گاڑی کمائی کو ودیشی مدرہ کے روپ میں ودیش ویج رہے تھے اب میک ان انڈیا کر کے یہیں بنا کے ہم ودیشی مدرہ بچائیں گے ودیشی مدرہ بچائیں گے اور شیر بغل میں گرج رہا تھا میں سارے آکڑے اگر دوں دوہزار چودہ پندرہ میں تین جار پانچ سے نواسی کروں تین جار چھے کروں اور دوہزار سولہ سترہ میں جو آج رکشہ ویباق کی ریپورٹ ہے اس کے ساتھ پانچ ہزار دو سو چوراسی کرون کیا خرید ہوئی ہے سینہ کی جتنی ضرورت وہ پوری کی جانی چاہیے پر اس میں دو تتھے ایسے ہیں جس پہ میں آپ کا دھیان کیچوں گا ایک تو جو میکن انڈیا کے پچیس پروجیکٹ تھے یہی سب بنانے کے لیے ان کی ریپورٹ یہ ہے کیوں ان کو فنس نہیں موہیا کرائے گے جس سے وہاں کام چالو ہو سکتا وہ پریوجنا پوری ہو سکتی اور اب وہ بندی کے گار پہ ہیں اور دوسرا ان کی جو خرید کی گئی ہے وہ جانچ کا بھی شہی ہے کس کے دوارہ کیسے میں صرف ایک ہی چیز پوچھنا چاہتا ہوں وہ بھاشن عید دلاتے ہوئے پردھان منتی جی کو جو آپ نے کہا تھا جنتہ کے گاڑھی کمائی اس روپے کو جب پریورتت کیا جاتا ہے فارن کرنسی میں تو اگر جرہ سوج بوج ہوتی جرہ ساٹھ سال میں کچھ کام ہوا ہوتا تو جنتہ کی گاڑھی کمائی بھارت ماتہ کی بچائی جا سکتی تھی آج میں پوچھنا چاہتا تھا کہ یو پی اے کے سرکار میں تو نو سو اسی کرون اٹھاسی کرون تھا آج تو جنتہ کی گاڑھی کمائی کا پانچ سو پرتیسط پانچ گنا پانچ ہزار دو سو چوراسی کرون تب سے ڈالر کا مولیوی بڑھ گیا پوچھنا چاہتا ہوں مودی جی آپ کا سیر کہاں سو رہا ہے سو گیا یا آپ نے اسے پنجڑے میں بند کر دیا اور سیر والا کیا کر رہا ہے میں جاننا چاہتا ہوں یوگ کی کوئی وہ بھی مدرہ تو لگنی چاہیے کہ سوتا سیر جاگ جائے نہ سیر کا پتہ لگ رہا ہے نہ سیر والے کا پتہ لگ رہا ہے اور جنتہ کی گاڑھی کمائی اگر مودی جی کے شبدوں میں کہوں تو پانچ سو گناہ زیادہ بھارت ماتا کی کمائی لٹا دی گئی اور لٹانے والا کوئی نہیں یہ سیر والا ہے اور شاید دینیس اب حالات کو دیکھ کے آرتھک استیتی چلانے والے ایک کمرے میں بند ہیں بھاگوان کرے سیگر سوست ہو لمبی آئے کیوں کامنا کرتا ہوں ویتے بیواغ جاگ جائے سوست ہو جائے دوسرے جو ٹرین لیٹ چلنے کا ریکارڈ بنا رہے ہیں ان سے کہا گیا چلو بھائی جب ادھر دیکھتے ہیں تو ایک خونکار ہوتی ہے پیچھے قدم بڑھا لیتے ہیں دیس کی آرتھک بیوستہ کی دردشہ دیکھ کر معلوم ہے ایک سال بعد کیا ہونے والا ہے سمجھ دار یادری کی طرح مکہ آرتھک سلاکار نے کیا ہے کہ جب ناؤں ڈوبنے لگے تو کود کے بھاگ لو سائد بچ جاؤ کیونکہ انہیں معلوم ہیں بڑے جانکار ہیں انہیں معلوم ہے کہ دو ہزار ہونے اس کے آس پاس بھارت کی ارتبہ وستہ ایسے بھاور جال میں فسے گی کہ جواب نہیں دیتے بنے گا تو نجی کارن جو بتانی یوگے نہیں ہوتے ہیں ایک اقل مند آدمی کی طرح انہوں نے اس سرکار کو چھوڑ دیا ان کا جانا بیس سفر میں اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ بھارت کی ارتبہ وستہ آنترک بیوادوں بغیر سوچیں سمجھے بنائی گئی نیتیاں نیت اور ڈیتیاں دونوں خراب ہیں پرو پورڑ نہ ہوکے پرو کیپٹلسٹ ہیں کچھ خاص کیپٹلسٹ کو فائدہ پہنچانے کے کارنہ ایسے مقام پہ پہنچا دی گئی ہے کہ اب وہ سفر کے ساتھی نہیں رہنا چاہتے ہم سفر نہیں رہنا چاہتے